اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی سور بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والوں اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اپنے صدقےوں کو باطل نہ کرو احسان رکھ کر یعنی جو خیرات اور صدقہ کرتے ہیں کسی کی مدد کرتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس پر احسان جتاتے ہیں تو وہ صدقہ وہ خیرات وہ زکاة وہ عشر باطل ہو جاتا ہے تاہ ریاہ کس کو کہا جاتا ہے دکھاوے کے لئے کوئی بھی عمل کرنا ریاہ کہلاتا ہے یعنی کوئی بھی عمل اگر آپ دکھاوے کے لئے کرو تو وہ ریاہ کاری میں شمار ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عمل میں ذرا ذرا سا بھی ریاہ کاری کا شباہ ہو اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا اور فرمایا جہنم میں ایک ایسی وادی ہے ایک ایسی وادی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ریاہ کاروں کو داخل کرنے کے لئے تیار کر رکھا ہے اللہ اکبر ریاہ کاری دکھاوے کے لئے خیرات کرنا احسان جتانے کے لئے کسی کی مدد کرنا اشور یا زکاة دینا دکھاوے کے لئے نماز ادا کرنا دکھاوے کے لئے نماز میں امدہ اچھی خیرات کرنا یہ تمام چیزیں ریاہ کاری میں شمار ہوتی ہے اسی طرح امام مہدی مہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی کام کرو تو اس پہ نظر کرو اگر وہ خدا تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے تو وہ مقبول ہے اگر وہ خدا تبارک و تعالیٰ کے لئے نہیں ہے تو وہ مردود ہے مردود ہے وہ مردود ہے ویسا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قبول ہونے والا نہیں ہے ابن ماجہ کی حدیث میں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے امت محمد یا میں مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے بعد تم چاند یا سورج کی پوجہ کرنے لگو گے یہ شرک جلی کا مجھے ڈر نہیں کھل لم کھلا شرک اکبر کا مجھے تم سے ڈر نہیں بلکہ مجھے شرک خفی کا ڈر ہے باطن شرک کا ڈر ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک خفی کیا ہے تو فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑے اور اچھی نماز پڑے تاکہ بازو کے آزو بازو کے لوگ اس کی نماز کو دیکھیں یہ شرک خفی ہے میرے اصحاب اللہ اکبر یہ شرک خفی ہے جس میں آج اکثر امت محمد یا کے فرقیں مبتلا ہیں کہ خیرت کو سکھتے ہیں تو صرف دکھاوے کے لئے سکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لئے اللہ کو دیکھنے کے لئے اللہ کو راضی کرنے کے لئے نہیں سکھتے جو بھی کام آج اکثر لوگ کر رہے ہیں خود ہمارا ہی آپ اگزامپل لے لیں ہم جو آج کام کر رہے ہیں وہ صرف ریاں کاری میں کر رہے ہیں دکھاوے کے لئے کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے ہماری نظر کو ہمارے قدار پر سے اٹھا لے ہم جو بھی عمل کریں وہ صرف اللہ کے لئے کریں اور کل کر کر ہم بھول جائیں اسے ہرگز ہرگز ہمارے نظروں میں نہ رکھیں نہ اسے ہم یاد رکھیں کوئی خیرات کریں اللہ کے لئے کریں اور کر کر بھول جائیں ذکر اور نماز پڑے تو اللہ کے لئے کریں اور کر کر بھول جائیں یہی میدی مہود علیہ السلام کے خلیفے دوم ہر بندگی میاں سیدنا شاہی قنمیر صدیق علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو کھول کھول کر رکھ دیا ریاکاری کیا ہے سمجھا دیا ارشاد فرمایا صحاب نے پوچھا یا میران جی یا بندگی میاں سیدنا شاہی قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیے کہ وہ عمل جو خوبول ہو وہ ہمیں کیسے پتا ہو فرمایا وہ عمل خوبول ہے جو تم کر کر بھول جاؤ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا بندگی میں شاہی قنمیر نے فرمایا کردار باید وہ لیکن نظر پر کردار نہ شاید فرمایا کام کا کام چاہیے عمل کا عمل کرنا چاہیے لیکن اس عمل پر نظر نہیں کرنی چاہیے اللہ ہمیں ریاقاری سے محفوظ رکھے واقر الدعوانہ اور الحمدلہ